موسیقی 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 لے رہی ہے اور اس کی ریپورٹ شاشن کو دے گی کس چیز کی ضرورت ہے سی ایسی جان سٹ میں اس کے بارے میں بھی ہم جلد ہی خلاصہ کریں گے بہرحال بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیچمہلی چیف ایٹر بار اور بینج این نیوزین ٹوڈے لخنو مدففن نگر آئیے اب دوسرا رخ دکھاتے ہیں بھیشن گرمی کا پکو جاری ہے چاروں اور اہکار مچا ہوا ہے جس سڑک پر جائیں گے آپ تپش سے بہحال ہو جائیں گے گرمی کی مار اور ایسے میں یدی کسی کو سہرہ مل جائے ایک سادے پانی کا یا شربت کا تو اس سے بڑا اس کے لیے کوئی اپہار نہیں ہو سکتا ہے لیکن جاگنے لگے ہیں کچھ سماج سے بھی کچھ بدھی جیوی اور آج گنگا جیش دشیرہ کے موقع پر کئی جنگیں شربت کی شبیلے لگائی گئی کئی شبیلے لگی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاطی قضبہ جانسٹ جانسٹ کے اندر بھی آج گیانشو اور سیوہ دل کے کاریے کرتا ہوں نے پانی پت کھٹیمہ مارک پر تھنڈے شربت کی شبیل لگائی یہاں پر راجو احلاوت بھاجپا کے نیتا تطہ ریشو گویل بھارتی کسان یونین ایراجلی دل کے ادھیاکس اور دپیش گپتہ ادیوکتہ کے ساتھ ساتھ کافی سنکھیا میں بھارتی انتا پارٹی اور دوسرے ورگوں کے لوگ بستیت رہے پربیند بڑھانا چیرمین وہ بھی یہاں پر پہنچے اور انہیں بھی سیوا کی اس کے علاوہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے سیدھا تالاب کے سامنے جہاں پر جو مکھے بازار ہے مکھے بازار جہور یعنی کہ تالاب کے سامنے بھی ٹینٹ لگا کر گنگا جیس دشیرہ کے موقع پر شربت کی شبیلے لگائی گئی رہگیروں کو تھنڈا پانی پلایا گیا چیف ایڈیٹر بار اور بینچے نیوزنٹ روڑے لخنا ہو عارف شیش محلی بھی مکھے روح سے پہنچے انہوں نے بھی سیوا کی تو لگاتار کچھ جذبہ کچھ لوگوں نے دکھایا ہے کہ آنے جانے والے رہگیروں کو شربت پلا کر کچھ انہیں بھیشن گرمی سے رہات پہنچائی ہے بہرال ایسے کاریے ہونے بہت ضروری ہے کہیں تو لوگ پانی پلانے سے بھی غریج کرتے ہیں اور یدی کسی نے پانی پی لیا تو اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار رہتے ہیں ایسے لوگوں کی لگاتار مضمت ہونی چاہیے لیکن میں ہویشہ پرینڈنا دیتا ہوں اور اگرسر کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو سچی سماج کی سیوا کرتے ہیں اور کسی نہ کسی روپ میں کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو جن سیوا نر سیوا لگاتار کرتے رہیے گا بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیشمیلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ اور آئیے لے کر چلتے ہیں اس بڑی خبر کی اور جہاں پر پورے دیش کے اندر شانتی سمیتی کی بیٹھوکوں کا دور شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دے آپتی جنت بھاشن دینے کے معاملے میں شاشن پرشاشن پوری طرح سے جاگ گیا ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی دھارمک بھاوناوں کو بھڑکا کر یا سماج کے اندر نفرت فیلانے کا کام کرے جس بابا جنپد مضفرنگر کے اندر بھی بیٹھوکوں کا دور جا گئی ہے جنپد مضفرنگر کی احتیازی کوت والی جانسٹ جانسٹ کے اندر بھی آج دی ایس بھی شکیل احمد نے بیٹھک کا آجن کیا یہاں پر سبھی اماموں کو بلایا سبھی دھرم کے لوگوں کو بلایا اور سبھی کو نے آشواشن دیا ہے کہ کسی بھی روپ میں سامپردیک سوہار بگڑنے نہیں دیا جائے گا شانتی پوروک جمعے کی نماز عدا کی جائے گی بھارت بند بھی نہیں ہوگا اس دوران ہماری وارتہ ہوئی ہے ڈی ایس بھی شکیل احمد سے کیا کہا یہ سنواتے ہیں انہی کی زبانی شانتی سمیتی کی بیٹھک کے بعد سیدھا روک کراؤں گا شکیل احمد جو کہ ڈی ایس بھی جانسٹ سرکل ہیں آئیے روک کراتے ہیں سر سواگت ہے آپ کا خاص طور سے آج بیٹھک تھی شانتی سمیتی کی دل بھر کے اندر بیٹھک ہوئی ہے پورے پردیش کے اندر اسٹرکشن بھی ہیں کہ شانتی وزتہ ہر حال میں قائم ہوگی ایسے میں آپ نے اپنے چھتر میں تھانو میں کیا ہدایت دیئے اور کیا اپیل ہے گنوان میز آز ہارے جانسٹ پہ پیس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی آگامی کل جلوے کی نماز عدا ہونی ہے اور یہ اپیل کی گئی ہے آز پیس کمیٹی کے دوارہ دیئے اور سب سے بتایا بھی گیا ہے کہ کسی بھی پرکار کی افعال پر دھیان گانے اور سبھی پرکار کی افعال کا خندنگ کی سوشل میڈیا پر جو بھی افعال چلی جو بھی ممبر سوشل میڈیا پر جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا اپنے حسن سے اس افعال کا خندنگ کر اور باقی جو ہے کل کوشلطہ پرول نماز عدا کرنے کی سب سے بتائیں گیا ہے کہ سبھی ایک جگہ اچھے سے نماز عدا کریں یہ جو بھارت بند کا آوان ہم آپ کو بتا دے خاص اور سے دیش بھر کے اندرہ فائے خیلائی جا رہی تھی کہ دس جون کو بھارت بند رکھا جائے گا جمعے کی نماز کے بایات پردشن کیا جائے گا لیکن ایسا علیمہ دوبارہ منع کر دیا گیا ہے جمعیت علیمہ ہند کے دوبارہ منع کر دیا گیا ہے اور دھار میں گروہ دوبارہ ایسا کوئی بھی کاری کرم نہ چلانے کی کا کھنڈن کیا گیا ہے اس کھنڈن کے بعد شانتی سمیتی کی بیٹھوں کا دور جاری ہے جنپد مزفرنگر کی جو ایتیازک تحصیل جانسٹ ہے جانسٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تصویر ہے گنمان نیناگری کے ہاں پر موجود رہے آشو ملیک ڈاکٹر آبیت کاری سلمان حافظ شاہی تاریخ لیاقت مفتی کمر حافظ ارشاد جدن پرجا پدی چودی سکرمتہ جاٹ نیتا شوکاران عدی وقت عارف شیش میلی سہید بہت سے گنمانی یہاں پر موجود تھے سبھی نے آسوست کیا ہے کہ کسی بھی روپ میں شانتی وغاستہ بھنگ نہیں ہونے دی جائے گی سر سماج نے آج پلس کو آشوست کیا ہے کہ یدی کوئی بھی نفرت فیلانے کا کام کرے گا تو اس کے خلاف سبھی ایک جٹ ہو کر لڑائی لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھی گنمانیوں نے دیکاریوں سے یہ بھی اپیل کی ہے آگرے کیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ یدی کوئی بھی وقتی کسی کے دھرم کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو اس کے ساتھ سکتی سے نپٹا جائے تدکال مقدمہ درج کیا جائے کڑی سے کڑی کاروائے کی جائے گی بہرحال شانتی وغاستہ قائم کرنا ہم سب شہروازیوں کی اہم ذمہ داری ہے لیکن کسی کی بھاؤناوں کو بھڑکانے کا یا کسی پر بھی عیب مریادی ٹپنی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیشمیلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ اور نیوزین ٹوڈے لخنو مدف فرنگر